یہ بتائی کہ دراصل ہریانہ سے خود سوشمہ سوراج جی تھی آپ بھی خود ہریانہ سے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہریانہ میں سیاست میں بھی آپ کافی قریب رہے نہیں سوشمہ جنہیں اپنے راجنے تک پاری ہے ہم بالا چھامنی سے ہی شروع کی تھی اور ہم بالا چھامنی ہی میرا حلکہ ہے انیس سو ستتر میں وہ جنتہ پارٹی کی ٹکٹ لے کر رہی ہے اور انہوں نے وہاں سے چناؤ لڑا آج کتنے دکھی گڑی اور آج سارا دیش شوک میں ہے کیونکہ ایسے نیتہ بہت کم آیا کرتا ہے اور ویٹیش نیتی کے معاملے میں ان کو اتنا پرکھر مانا جاتا تھا کہ پچھلے دوہزار چولہ سے انیس تک جو دیش کا ویٹیشوں میں نام ہوا اس کے پیچھے کڑی سوشمہ سوراج بھی تھی نہیں سوشمہ سوراج جی کے اپنی الگ پہچان تھی الگ سوش تھی اور دردتا تھی ہمت تھی ہنسلہ تھا اور اسی سے وہ کام کرتے تھے اس کی بھرپائی ہو پائی گی نہیں کبھی بھرپائی نہیں ہو پائیا کرتے بیجے پی کو بڑا نقصان بیجے پی کو نقصان ہے ان کے جانے کا بہت چلیے بہت بہت شکریہ تو دکھی ہیں انیل ویج جی کیونکہ انیل ویج جی کے ساتھ دراصل امبالہ چھابنی میں سیاست ایک ساتھ انہوں نے مل کر شروعات کی تھی یہاں تک کی پہلی بار جو ویدھائی کا ٹکٹ ملا تھا تو سوشمہ سوراج ہی تھی جنہوں نے انیل ویج کو ویدھائی کا ٹکٹ دلوایا تھا یقینا شو کا کھل ہے اس وقت اس وقت میں لودھی روڈ سے کلدیب سنگھ پٹھانیا کیمرامین کیسر سنگھ کے ساتھ آر نائن ٹی وی کے لیے